موسیقی ہر طرف وزراء کئی عرصے سے گروپنگ کر رہے تھے عاطف خان نے وزیراعلا کو کبھی تصنیم نہیں کیا تھا شوکت یوسف زئی کہتے ہیں وزیراعظم نے تینوں وزراء کے منفی طرز عمل پر فارق کرنے کا فیصلہ کیا کسی کو بھی ملیک مل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ادھر شہرام ترقی کا کہنا ہے کہ ابھی معاملے کا جائزہ لے رہی ہیں اس پر ضرور بات ہوگی 24 نیوز کے پی میں سیاسی چپکلش کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا وزیراعلا محمود خان نے وزیراعظم سے ملکات کے بعد وزیراعا کو فارق کیا وزیراعلا نے وزیراعظم کو تینوں وزیراعا کے خلاف چار شیٹ پیش کی کہا یہ وزیراعا نہ خود کام کر رہے ہیں نہ کرنے دے رہے ہیں دیگر وزیراعا کے کام میں مداخلت کے ثبوت بھی دیئے پنجاب میں سیاسی معاملات کو سلجھانے کا میشن وزیراعظم عمران خان کا دورہ لاہور وزیراعلا پنجاب سے ملاقات صوبے میں سیاسی صورتحال پر مشاورت عثمان بزار نے آٹے گندم چینی بہران ترقیاتی منصوموں پر بریفنگ دی عمران خان کا منافع فوروں زخیران دوزوں کمزہ مافیا کے خراب سخت کار روائی کا حکم یہ مافیاز جو ہیں اس ملک میں ان کو ہم کمزور کریں غریب کمزور ہو رہا ہے طاقتور جو ہے وہ امیر جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے اور جو لوگ اس وقت افوائیں اڑا رہے ہیں کہ عثمان بزدار جا رہا ہے عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا اور عثمان بزدار کو جو لوگ بھیجنے کی باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی جو اتحادی ہم سے نراز ہیں وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے چھوٹی موٹی ٹک ٹک سیاست میں لگی رہتی ہے عمران خان اور عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے حکومت کو نہیں شریفوں کو خطرہ ہے شیخ رشید کہتے ہیں ناراض اتحادیوں ایم ٹو ایم اور کاف لیگ کو منا لیں گے آج لاہور سے اچھے خبریں آئیں گی جو کرپ ہوگا عمران خان کی کابینہ میں نہیں ہوگا سوبے میں مسائل ہیں تو کسی حد تک قصور عثمان بزدار کا بھی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علاہی کہتے ہیں سابق صدر آصف زرداری کے ساتھ مخلوط حکومت کا تجربہ اچھا رہا وزیراعال عثمان بزدار کو سمجھایا تھا پنجاب میں انتظامی تبدیلیاں نہ کریں نچلی سطح پر حکومت کا کنٹرول نہیں پنجاب کے تقسیم نہیں ہونی چاہیے ترچھی ٹوپی والی سرکار لندن سے حکومت گرانے کی کوشش کر رہی ہے بیماری کی آڑ میں ٹولہ سازشوں میں مصروف ہے اپوزیشن ملک کو آگے لے جانے کے لیے کردار ادا کرے موونے خصوصی فردوس آشک عبان کہتی ہیں بھارتی یوم جمہوریہ پر موڈی سرکار نے یوم فطور برپا کر رکھا ہے اقلیتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میاں نواز شریف کی شہر خاکان عباسی کو زمانت کے لیے درخواست دائر کرنے کی ہدایت سیاسی انتقام پر مبنی اعتصاب کے خلاف توانائیاں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں زمانت کرائیں تاکہ بعد میں مقدمہ اچھے طریقے سے لڑا جا سکے بھارتی یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا یوم سیاہ مقبوز آبادی میں جگہ جگہ احتجاج بھارتی فورسز کی ہاتھوں مزید تین کشمیری شہید مقبوزہ کشمیر میں کرفیو کو ایک ست چوہتر دن گزر گئے مقبوز آبادی میں زندگی قید چینہ محال کشمیری آج بھی بنیادی حقوق سے محروم پاکستانی قوم کا مظلوم کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی شہر شہر بھارت مخالف ریلیاں کل جماعتی حریت کانفرنس کا بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ مزفر آباد میں نوجوانوں کا سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کالے غبارے بھی چھوڑے گئے صدر آزاد کشمیر سردار مسود خان کا کہنا ہے کہ عالم برادری کو بھارتی جاریت کا نوٹس لینا چاہیے بھارتی یوم جمہوریہ پر بنگلہ دیش میں بھی احتجاج دھاکہ میں عوامی مقامات پر بھارت مخالف بینرز اور پوسٹرز رکھے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے تحریر درج شہریت کے کالے کانون کے خلاف نارے مسلم لیگی رہنما خوجہ آصف کا کہنا ہے آٹا اور چینی بہران کے ذمہ دار تین سے چار لوگ ہیں اس سمبلی میں عوام کو آواز بنیں گے آٹا بہران کے ذمہ داروں کے نام اور پتے بھی بتائیں گے پی ایس پی کے چیئمن مصفہ کمال کہتے ہیں مہنگائی اور آٹے کے بہران نے عوام کی کمر توڑ دی ریاست مدینہ کا نام لے کر لوگوں کی تظلیل کی جا رہی ہے آج اگر کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرلوں تو وزیر مجھے ہی بنایا جائے گا میرا ٹارگٹ پچیس کروڑ عوام ہے ہر پاکستانی کے پاس چاہیں گے کراچی پاپوش نگر نالے میں گرنے والی بچی کا سراغ نہ مل سکا پانچ سال کے نور فاطمہ کے والد میں مایوس ہو کر ریسکیو آپریشن بند کرا دیا ریسکیو ہلکانوں کے مطابق پانے کا بہاوتیز ہے جس کی وجہ سے بچی آگے چلی گئے خیبر پختونخواہ میں تین باغی وزراء برطرف عاطف خان شہران ترکی اور شکیل احمد کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا عاطف خان سینئر وزیر کھیلو ثقافت شہران ترکی وزیر سہت اور شکیل احمد وزیر ریوینیو تھے تینوں نے وزیرالہ پر کرپشن کے الزمات لگائے تینوں وزراء کے پی میں ناراض گروپ کی قیادت کر رہے تھے ہر طرف وزراء کئی عرصے سے گروپنگ کر رہے تھے عاطف خان نے وزیرالہ کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا شوکت یوسف زری کہتے ہیں وزیرالہ نے تینوں وزراء کے منفی طرز عمل پر فارق کرنے کا فیصلہ کیا کسی کو بھی ملیک مل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ادھر شہران ترکی کا کہنا ہے کہ ابھی معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں اس پر ضرور بات ہوگی 24 نیوز کے پی میں سیاسی چپکلش کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا وزیرالہ محمود خان نے وزیراعظم سے ملکات کے بعد وزیراعظم کو فارق کیا وزیراعظم کو تینوں وزیراعظم کے خلاف چار شیٹ پیش کی کہا یہ وزیراعظم نہ خود کام کر رہے ہیں نہ کرنے دے رہے ہیں دیگر وزیراعظم کے کام میں مداخلت کے ثبوت بھی دیئے پنجاب میں سیاسی معاملات کو سلچھانے کامیشن وزیراعظم عمران خان کا دورہ لاہور وزیراعظم پنجاب سے ملاقات صوبے میں سیاسی صورتحال پر مشاورت عثمان بزار نے آٹے گندم چینی بہران ترکیاتی منصوموں پر بریفنگ دی عمران خان کا منافع پوروں زخیران دوزوں کمزہ مافیا کے خراب سخت کار روائی کا حکم یہ مافیاز جو ہیں اس ملک میں ان کو ہم کمزور کریں غریب کمزور ہو رہا ہے طاقتور جو ہے وہ امیر جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے اور جو لوگ اس وقت افوائیں اڑا رہے ہیں کہ عثمان بزدار جا رہا ہے عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا اور عثمان بزدار کو جو لوگ بھیجنے کی باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی جو اتحادی ہم سے نراز ہیں وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے چھوٹی موٹی ٹک ٹک سیاست میں لگی رہتی ہے عمران خان اور عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے حکومت کو نہیں شریفوں کو خطرہ ہے شیخ رشید کہتے ہیں ناراض اتحادیوں ایم ٹو ایم اور کاف لیگ کو منا لیں گے آج لاہور سے اچھی خبریں آئیں گی جو کرپ ہوگا عمران خان کی کابینہ میں نہیں ہوگا سوبے میں مسائل ہے تو کسی حد تک قصور عثمان بزدار کا بھی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروی زلاہی کہتے ہیں سابق صدر آصف زرداری کے ساتھ مخلوط حکومت کا تجربہ اچھا رہا وہ زریالہ عثمان بزدار کو سمجھایا تھا پنجاب میں انتظامی تبدیلیاں نہ کریں نچلی سطح پر حکومت کا کنٹرول نہیں پنجاب کے تقسیم نہیں ہونی چاہیے پرچھی ٹوپی والی سرکار لندن سے حکومت گرانے کی کوشش کر رہی ہے بیماری کی آڑ میں ٹولہ سازشوں میں مصروف ہے اپوزیشن ملک کو آگے لے جانے کے لیے کردار ادا کرے موونے خصوصی فردوس آشک عوان کہتی ہیں بھارتی یوم جمہوریہ پر موڈی سرکار نے یوم فطور برپا کر رکھا ہے اقلیتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میاں نواز شریف کی شہر خاکان عباسی کو زمانت کے لیے درخواست دائر کرنے کی ہدایت سیاسی انتقام پر مبنی اعتصاب کے خلاف توانائیاں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں زمانت کرائیں تاکہ بعد میں مقدمہ اچھے طریقے سے لڑا جا سکے سابق وزیراعظم کا پیقا موسیقی 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 موسیقی